ایک سو اکیانوے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص رسی لے اور پہاڑ پر جا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹ پر اٹھا کر لائے اور اسے بیچ کر گزارہ کرے تو یہ بات بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے پھر خواہ کوئی دے اور کوئی نہ دے ایک سو بانوے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے کوئی کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی سے نہیں کھایا اور حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزارہ کرتے تھے ایک سو تیرانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے ایک سو چورانوے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اشخاص کے علاوہ کسی شخص کی حالت قابل رشک نہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال عطا فرمایا اور اسے توفیق دی کہ وہ نیک جگہوں پر اسے خرض کرے دوسرا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم و حکمت عطا فرمائی اور اس سے لوگوں کے فیصلے کرتا اور علم سکھاتا ہے ایک سو پچیانوے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں انکار کیا ہو ایک سو چھانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسلام کی بہترین بات کیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو کھانے کھلائے اور ہر شخص کو خواہ تیرا واقف ہو نا واقف ہو سلام علیک کرے ایک سو ستانوے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے جو ریال تیری ضرورت سے زیادہ ہو اگر خدا کی راہ میں خرچ کرے تو بہتر ہے اور نہ خرچ کرے تو تیرے حق میں برا ہے تُو اپنے گھر والوں سے ابتدا کر اور یاد رکھ کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے ایک سو ٹھنوے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی چیز رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے وہ چیز دے دی ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اسے بکریوں کے ایک وادی دے دی وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسے شخص کی طرح ہیں جن کو فقیری اور محتاجی کا ڈر نہ ہو راوی کہتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو جاتا مگر تھوڑے دنوں میں اسلام اس کو دنیا اور معافیہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ایک سو نینیانوے ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت کے علاوہ علم بھی عطا فرمایا پھر وہ شخص مال و دولت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور مال کے مطالق جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کو خوب پہچانتا ہے پس ایسا شخص درجے میں ابزل ہے دوسرا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے مگر مال و دولت نہیں مگر وہ شخص نیت کا نہایت پاک صاف ہے اس کا ارادہ نہایت پختہ ہے کہ اگر اس کے پاس بھی مال ہو تو وہ اس پہلے شخص کی طرح نیک کاموں میں اسے خرج کرے پس یہ عالی نیت رکھ کر اس پہلے شخص کی طرح خدا کے نزدیک سواب کا مستحق ہے تیسرا وہ شخص کہ اس کے پاس دولت ہے مگر علم سے بے بہرا ہے وہ جہالت سے مال کے معاملے میں لغشش کھاتا ہے اور خدا سے خوف نہیں کھاتا اور نہ رشتہ داروں کے حقوق عدا کرتا ہے اور مال کے بارے میں اللہ کے حقوق بھی نہیں پہچانتا یہ شخص مرتبے کے لحاظ سے نہایت برا ہے چوتھا وہ شخص کہ اس کو علم ملا ہے نہ مال مگر اس کی نیت اور ارادہ یہی ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو تو اس تیسرے کی طرح مال و دولت سے برے برے کام کرے پس یہ شخص بھی نیت کی برائی سے تیسرے شخص کے برابر ہے دو سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے ایک بکری زباہ کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ غرابہ کو دے کر کتنا گوشت باقی رہ گیا ہے لوگوں نے کہا صرف دست کا گوشت باقی رہ گیا ہے آپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ دست نہیں سارا گوشت باقی رہ گیا ہے دو سو ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی پاک حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ تو سوائے پاک کمائی کے کوئی صدقہ بھی قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس خجور کے صدقے کو برابر بڑھانا شروع کر دیتا ہے جس طرح سے کہ کوئی تم میں سے اپنا بچلہ پال لیتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی سواب میں دو سو دو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے ڈرتے رہو کہ قیامت کے دن ایک ظلم کئی ظلمات یعنی انہیرے بن کر درپیش ہوگا اور بچوں ہرس سے کہ ہرس نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا اسی ہرس نے ان لوگوں کو آمادہ کیا کہ آپ اس میں خون بھائیں اور حرام قاموں کو ہلال ٹھہرائیں دو سو تین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں سخت مصیبت زدہ ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کی طرف آدمی بھیجا اس بیوی نے کہلا بھیجا کہ جس ذات پاک نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی قسم ہے کہ میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں پھر دوسری بیوی کی طرف آدمی بھیجا اس نے بھی یہی جواب دیا یہاں تک کہ تمام بیویوں نے یہی کہلا بھیجا اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آج رات کون اس کو مہمان بنائے گا انسار میں سے ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ میں پھر وہ انساری اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس کی بہت خاطر کرنی چاہیے اس کی بیوی نے کہا صرف بچوں کے لائے کھانا موجود ہے اس شخص نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح بھیلاؤ اور کھانا مانگیں تو کسی طرح سنا دو اور جب مہمان کھانے کے لیے کمرے میں آئے تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دو اور اس طرح ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور پھر وہ سب کے سب کھانے پر بیٹھ گئے مہمان نے تو کھانا کھایا مگر دونوں میاں بیوی خالی پیٹ سو گئے صبح کو جب وہ انساری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہاری رات کی وہ کرروائی جو مہمان کے ساتھ تم نے کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہے دو سو چار ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ ایک شخص اوٹنے پر سوار ہو کر آ رہا تھا اور لگا دائیں بائیں دیکھنے یعنی غربت کی حالت میں طالیب امداد ہوا اس پر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ سواری ہو اسے چاہیے کہ جس کے پاس نہیں اسے دے دے اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زادہ رہا ہے اس کے لئے مناسب ہے کہ جس شخص کے پاس بلکل زادہ رہ نہیں اسے دے دے اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال کی تمام اقسام کا ذکر کیا حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ ہم میں سے کسی پر بھی حق نہیں کہ اپنی چیز بھی جو ضرورت سے زائد ہو اپنے پاس رکھے دو سو پانچ سحال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی اور عرص کیا کہ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے پہننے کے لئے بنی ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرمائی اور حضرت کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر اس کے بعد جب حضرت گھر سے باہر تشریف لائے تو چادر بطور تہبند پہنے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی اچھی ہے مجھے دے دیجئے آپ نے فرمایا بہت اچھا پھر آپ مجلس میں بیٹھے پھر جب واپس گھر تشریف لائے تو اس چادر کو تہہ کر کے اس شخص کو بھیج دی لوگوں نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا حضرت نے ضرورت کی وجہ سے اس کو پہنا تھا اور پھر تو نے مانگ لی اور تو جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کبھی رد نہیں کرتے اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ چادر اپنے پہننے کے لئے حضرت سے نہیں مانگی میں نے تو اس لئے مانگی تھی کہ میرا کفن ہو راوی کہتا ہے کہ آخر وہی چادر اس کا کفن ہوئی دو سو چھے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشری قبیلے کا رواج ہے کہ جب کسی جنگ میں ان کا زادہ رہا ختم ہو جاتا ہے یا خود اپنے مقام پر ان کے اہل و اعال کا غلہ وغیرہ کم رہ جاتا ہے جو کچھ کسی کے پاس رہ جاتا ہے اسے ایک جگہ جمع کرتے ہیں پھر برابر آپس میں بانٹ لیتے ہیں پس وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں دو سو ساتھ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز لائی گئی آپ نے اس سے کچھ لیا اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا اور بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ تھے آپ نے اس لڑکے سے پوچھا تو اجازت دے تو میں ان لوگوں کو دے دوں اس لڑکے نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تبرک کے بارے میں تو یہ عیسار نہیں کر سکتا اس پر آپ نے وہ لڑکے کو دے دیا دو سو آٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت عیوب علیہ السلام نبی ننگے نہ رہے تھے کہ کچھ سونے کے ٹکڑے اوپر سے گرے حضرت عیوب علیہ السلام نے ان کو چن کر اپنے کپڑے میں جمع کیا اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے عیوب کیا میں نے ان سونے کے ٹکڑوں سے زیادہ دولت تجھ کو نہیں دی انہوں نے ارز کیا کیوں نہیں اے اللہ تیری عزت کی قسم مگر تیری کسی بخشت سے اور عطیہ سے میں کس طرح مستغنہ اور بے پرواہ ہو سکتا ہوں دو سو نو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس کچھ مال ہو جس کے متعلق وہ وسیعت کرنا چاہتا ہو پھر اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں بغیر وسیعت کرنے کے گزار دے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی اس وقت سے مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہ گزری کہ میرے پاس لکھی ہوئی وسیعت نہ ہو دو سو دس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو بہت یاد رکھا کرو دو سو گیارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے گھر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی باری ہوتی تو حضرت رات کے آخر حصے میں مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور کہتے اے مومن مسلمان تم پر سلامتی ہو تم پر اللہ کا وعدہ پہنچ چکا اور ہم بھی خدا چاہے تو تم سے آ ملنے والے ہیں پھر فرماتے اے اللہ اس قبرستان والوں کی مغفرت فرما دو سو بارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی کبھی آرزو نہ کرے کیونکہ وہ شخص اگر نیک ہے تو زندہ رہنے کی صورت میں امیدوار ہے کہ نیکیوں کی ممکن ہے اور توفیق مل جائے اور اگر برا ہے تو ممکن ہے توبہ کا موقع محسر آ جائے دو سو تیرہ نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر آگاہ ہوں دو سو چودہ وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ نیکی کے متعلق دریافت کرنے آیا ہے میں نے کہا جہاں آپ نے فرمایا اپنے دل سے فتوہ پوچھ لیا کرو اور نیک کام تو وہ ہے کہ جس سے طبیعت میں اتمنان پیدا ہو اور اس پر مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جس سے طبیعت میں کھٹ کا پیدا ہو اور جس سے سینے میں تردد پیدا ہو اگرچہ لوگ اس کے جواز ہی کا فتوہ دے دو سو پندرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فقرہ حفظ کیا کہ تُو کام چھوڑ دے جس کے ناجائز ہونے کا شک بھی ہو اور اختیار کر وہ کام جس کے عدم جواز کا شک تک نہ ہو دو سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا جو ایک مقررہ ٹیکس ان کو ادا کرتا تھا جو حضرت ابو بکر استعمال فرماتے تھے وہ غلام ایک روز ایک چیز لایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز کھا لی کھانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کھانا کیسا تھا حضرت ابو بکر نے دریافت کیا کہ بتا یہ کھانا کیسا تھا اس نے کہا مجھے ہاتھ دیکھنا تو نہیں آتا مگر میں نے ایام جاہلیت میں دھوکہ دے کر ایک شخص کا ہاتھ دیکھ کر اس کی قسمت بتائی تھی اب وہ مجھے ملا اور وہ چیز مجھے دی جو آپ نے کھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی موں میں ہاتھ ڈال کر پیٹ میں جو کچھ تھا سب قائے کر دیا دو سو سترہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مہاجرین کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے حجرت کی تھی چار ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا مگر اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باوجود ان میں سے ہونے کے سالے تین ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا لوگوں نے کہا آپ کا لڑکا بھی مہاجرین میں سے ہے اس کا وظیفہ کیوں کم کیا ہے آپ نے فرمایا اس نے باپ کے ہمراہ حجرت کی اس لیے وہ خود اپنے طور پر حجرت کرنے والوں میں نہیں ہے دو سو اٹھارہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کامل طور پر متقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ باتیں بھی چھوڑ دے جو ناجائز نہیں بچنے کے خاطر ان باتوں سے جو ناجائز ہیں دو سو انیس ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو پسند فرماتا ہے دل کے بے پروہ گمنام متقی شخص کو دو سو بیس ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ سب سے افضل کون شخص ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے میں نے کہا پھر کون آپ نے فرمایا وہ شخص جو کسی پہاڑ کے کونے میں الگ جا کر اپنے رب کی عبادت کرے اس سے ڈرے اور لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے دو سو اکیس ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلات میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے چلا جائے گا دو سو بائیس ابن مسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاون کے سامنے دوسری عورت کے حسن و جمال کا نقشن نہ کھیجے دو سو چوبیس آیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی ہے اور یہ کہ تم لوگ اختیار کرو خاکساری اور ایک دوسرے سے فخر سے پیش نہ ہو اور نہ آپس میں کسی قسم کی زیادتی کرو دو سو پچیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بچوں کے پاس سے گزرے آپ نے ان کو سلام کیا رابی کہتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی دو سو چوبیس اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کیا شغل ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ گھر میں جب تک رہتے کامکاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو باہر تشریف لے جاتے تھے دو سو ستائیس ابو رفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا اس وقت آپ خطبہ فرما رہے تھے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میں مسافر ہوں اسلام کے احکام دریافت کرنا چاہتا ہوں اسلام کے مسئلے نہیں جانتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ بند فرمایا اور میرے پاس آئے لوگ آپ کے لئے کرسی لائے آپ اس پر بیٹھ گئے اور جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی تھی وہ مجھے دینے لگے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور اسے ختم فرمایا دو سو اٹھائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک پایا پکا کر میری دعوت کرے تو بھی میں قبول کروں گا اور اگر کوئی شخص ایک پایا پکا کر توفل آئے تو بھی میں خوشی سے لے لوں گا دو سو انتیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا وہ چلنے میں سب سے آگے رہتی تھی اور کبھی پیچھے نہیں رہی ایک دفعہ ایک گاؤں کا رہنے والا ایک اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور آپ کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا یہ بات مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز کسی بات میں بڑھنے لگے اللہ اس کو ہٹا دیا کرتا ہے دو سو تیس عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں اس پر کسی شخص نے ارس کیا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ انسان بتبا چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتی اچھی ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں کیونکہ اللہ خود خوبیوں کو اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنے اور حق کو ناقبول کرنے کا نام ہے دو سو اکتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال و دولت میں کمی نہیں آتی اور جو لوگوں کے قصور معاف کرے تو معاف کرنا کبھی بھی موجیب زلط نہیں بلکہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ عزت ہی بڑھا دے گا اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خاطر خاکساری اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند ہی فرمائے گا دو سو باتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذریافت کیا کہ بہشت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور آپ سے دوزخ میں داخل ہونے کا ذریعہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پیٹ اور شرم گہ دو سو تینتیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دوستوں میں بہتر شخص وہ ہے جو دوستوں کے حق میں بہتر ہو اور ہمسائیوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو ہمسائیوں کے حق میں بہتر ہو دو سو چونتیس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ بہت بڑے ہیں مثلاً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا دو سو پینتیس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیا کرتا ہے آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں اور وہ اس طرح کہ آدمی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ لازمان اس کے ماں باپ کو گالی دے گا دو سو چھتیس مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر ماں کی نافرمانی اور واجب العدہ حقوق عدہ نہ کرنا اور حق اپنا نہ ہو وہ لوگوں سے طلب کرنا اور لڑکیوں کو زندہ گارنا اور نا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے فضول گفتگو کرنا اور بہت سوال اور مال ضائع کرنا دو سو سنتیس خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے داروں کے حقوق عدر نہ کرنے والا جنت میں نہ جائے گا دو سو اٹیس ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت نہائیت امدگی سے کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بجا لاتا ہے اور اس کی خیرخواہی اور اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو دھورہ سواب ملے گا دو سو انتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسایہ سے حسن سلوک سے متعلق اس قدر تاقید کیا کرتے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید وہ یہ بھی کہہ دیں کہ آئندہ ہمسایہ بھی وارث ہوا کرے گا دو سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے اور اسے چاہیے اچھی باتیں کہے ورنہ خاموش رہے دو سو بیالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو ہمسایہ ہیں پس ان میں سے کس کو توفہ دوں اگر توفہ ایک کے دینے کے قابل ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ نزدیک ہو دو سو تیتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانچ باتیں صحیح اور این فطرت ہے ایک خط نہ کرنا دو پاکی کے بال نکالنا تین ناخن تراشنا چار بدن کے بال دور کرنا اور پانچ موچھیں کتروانا دو سو چوالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دس باتیں بھی فطرت کے مطابق ہیں بڑی موچھیں کترنا داڑی رکھنا مسواک کرنا ناک کو پانی سے صاف کرنا ناخن تراشنا آزا اور جوڑ دھونا بغل کے بال صاف کرنا پاکی کے بال صاف کرنا پانی سے استنجہ کرنا رابی کہتا ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا جو میرا خیال ہے کہ شاید کلی کرنا تھا دو سو پینتالیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے علاقے میں بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس علاقے کے لوگوں کو سب سے پہلے اس کی طرف بلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو آگاہ کر کہ اللہ نے ان پر ایک دن اور ایک رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر یہ بھی مان لیں تو ان کو اطلاع دے کہ اللہ نے ان پر زکاة مقرر کی ہے جو دولت مندوں سے مل جائے گی اور فقیروں کو دی جائے گی دو سو چھالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کبھی کوئی ریشم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا اور نہ کوئی خوشبو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے زیادہ کبھی نہ سوں گی اور میں نے دس سال تک حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے اوف تک بھی مجھ سے نہیں کی اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ فلاں کام کیوں کیا دو سو سنتالیس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اچھے اخلاق سے زیادہ کسی کام کا سواب نہیں ہوگا دو سو سنتالیس ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقمول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی کو کسی قسم کا تانہ دے یا لانت بھیجے یا فہش گفتگو کرے اور کسی قسم کی بدکلامی کرے دو سو انچاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنوں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو تمام مومنوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا ہو اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں دو سو پچاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر تحجد کی نماز پڑھے ایک سو اکیاون جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارا اور میری مجلس میں سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا اور تم میں قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میری مجلس میں سے سب سے زیادہ بےہودہ اور فضول بناوٹ کے کام کرنے والے متکبر ہوں گے دو سو باون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر بات میں نرمی ہی پسند فرماتا ہے اور نرمی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے اور جو سختی کرے اسے کسی صورت میں معاف نہیں کرتا دو سو ترے پن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس قبلہ کے وفد کے سردار سے فرمایا تجھ میں دو ایسی خسلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایک بردباری اور دوسرے جلد بازی نہ کرنا دو سو چوول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام میں نرمی کی گئی نرمی نے اس کام کو خوبصورت بنا دیا اور جس کام سے بھی نرمی الہدہ کی گئی نرمی کے نہ ہونے سے اس کو عبدال کر دیا دو سو پچپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گمار نے مسجد میں پیشاپ کر دیا لوگ دوڑے کہ اسے روکیں اور پیٹیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے جانے دو اور اس کے پیشاپ پر پانی کا بڑا ڈول ڈال کر بہا دو اور فرمایا کہ تم لوگ دنیا میں آسانی اور لرمی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے مقرر نہیں کیے گئے پھر اس گمار کو بلا کر فرمایا دیکھو مسجدیں اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے لیے ہیں ان میں پیشاپ وغیرہ کرنا منع ہے دو سو چھپن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نرمی اختیار کرو سختی نہ کیا کرو اور لوگوں کو خوشخبری دو اور نفرت نہ دلائے کرو دو سو ستاون جرہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی اختیار کرنے سے محروم کیا گیا وہ دراصل تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا دو سو اٹھاون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ مت ہوا کر اس نے کہا اور کوئی نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر وہی جواب دیا دو سو انسٹھ شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار سے نیکی کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے پس جب تم کسی جاندار کو زباہ کرو تو امدگی سے چاہیے کہ زباہ کرنے والا اپنی چھوڑی کو تیز کرے اور جانور کو آرام پہنچائے دو سو ساٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو ہمیشہ آپ نے آسان کام کو اختیار فرمایا سوائے اس کے کہ وہ بات گناہ ہو اگر وہ آسان بات گناہ ہوتی تو آپ تمام آدمیوں سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا ذات انتقام کسی سے نہیں لیا محض اللہ کی خاطر آپ کسی سے انتقام لیتے دو سو اکسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں پیٹا نہ بیوی کو نہ نوکر چاکروں کو دو سو باسٹھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ نے موٹے اور شخت کناروں کی چادر اوڑ رکھی تھی چلتے چلتے ایک گھمار نے آپ کی چادر زور سے پکڑ کر کھینچی یہاں تک کہ آپ کی گردری مبارک میں اس سے نشان پڑ گیا پھر اس نے کہا اے محمد مجھ کو اس مال میں سے جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے کچھ دے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ہس پڑے پھر آپ نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا دو سو ترے سٹھ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی نبی کا واقعہ سنایا کہ ان کو قوم نے پیٹا یہاں تک کہ انہیں خون آلود کر دیا وہ نبی اپنے چہرے سے خون پہنچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے کہ اللہ میری قوم کو ماف کر دو سو چونسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریشی عورت نے چوری کی قریش کو اس کا ہاتھ کاٹنے میں بڑی بدنامی معلوم ہوئی انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں کسی کو بھیجیں پھر خود ہی کہا کہ زید کے بیٹے عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کو جرت نہیں کہ آپ سے اس کے بارے میں کچھ عرض کر سکے اس پر انہوں نے عسامہ کو بھیجا عسامہ نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت نے فرمایا اے عسامہ تو اللہ کی مقرر کردہ سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں میں خدبہ پڑھا اور فرمایا کہ دیکھو تم میں سے پہلے قوموں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں کوئی خاندانی آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب معمولی آدمی چوری کرتا تو اس کو مقررہ سزا دیتے قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرتی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا دو سو پینسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا کہ اے اللہ جو شخص میری امت میں کسی عہدے پر سرفراز ہوا ہو اور وہ امت کے لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالے اور جو ان پر رحم و نرمی اختیار کرے تو اے اللہ تو بھی اس پر رحم اور نرمی اختیار کیجئو دو سو چھا سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء حکومت کیا کرتے تھے جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ قائم ہو جاتا میرے بعد تو اس طرح نبی نہ ہوں گے صحابہ نے ارس کیا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کی بیعت کرو اس کی اطاعت پورے طور پر کرو جو حقوق ان کے ذمہ ہوں ان کو بھی اچھی طرح ادا کرو اور جو تمہارے ذمہ ہوں ان کو بھی اچھی طرح ادا کرو اور جو تمہارے حقوق ہوں اگر وہ ادا نہ کریں تو تم اللہ تعالیٰ سے طلب کرو بغاوت نہ کرنا کیونکہ اللہ ان حاکموں سے مرنے کے بعد ان کی ریایہ کے بارے میں حقوق کی باسپرش کرنے والا ہے دو سو سو سٹھ عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبید اللہ بن زیاد حاکم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اے بیٹے میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تمام حاکموں میں برا حاکم وہ ہے جو بلا وجہ لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے بس تو بچیوں کے کہیں تم ان حاکموں میں سے نہ ہو دو سو انتر عاف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حاکموں میں سب سے اچھے حاکم وہ ہیں کہ تم لوگ ان سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں اور تمہارے حاکموں میں سب سے برے وہ حاکم ہیں کہ تم ان سے بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں اور تم ان پر لانتیں بھیجو اور وہ تم پر لانتیں بھیجیں دو سو ستر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے حاکم کی بات سنیں اور اس کی فرما برداری کریں سوائے اس کے کہ اس کو کسی گناہ کا حکم دیا جائے اگر ایسا ہو تو نہ سنیں نہ مانیں دو سو اکھتر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حاکم وقت کی اطاعت سے دست کش ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی عذر نہ ہوگا جو شخص ایسی حالت میں فوت ہوا کہ وہ حاکم سے باغی تھا تو وہ گمراہی کی موت مرا دو سو بہتر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم وقت کی بات سنو اور اس کی فرما برداری کرو اگرچہ تم پر ایک چھوٹے سردار یعنی احمق حبشی غلام بھی مقرر کیا جائے دو سو تہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم ہے کہ تجھ پر کہ تُو حاکم وقت کی بات سنے اور اس کی فرما برداری کرے تنگی میں فراخی میں پسندیدگی میں نا پسندیدگی میں اور خواہ تیرے حقوق تلف ہی ہوتے ہوں دو سو پچھتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر حاکم تنگی کریں گے اور کتنی ناپسند باتیں تم دیکھو گے صحابہ نے ارس کیا کہ ہم میں سے جو ایسا زمانہ پائے وہ کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ذمہ جو حقوق ان کے ہیں ان کو ادا کرنا اور جو تمہارے حقوق ان کے ذمہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا دو سو چھیتر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم کی طرف سے کوئی برا سلوک دیکھے اسے چاہیے کہ صبر کرے کیونکہ جو شخص ایک بالش بھر بھی حاکم وقت سے انحراف کرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا دو سو ستتر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ سلطنت دے جو اس کی احانت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا دو سو اٹھتر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ شخص اپنے بھائی کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ بہت شرم نہ کیا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو شرم تو ایمان کا ایک حصہ ہے دو سو اناسی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے دو سو اٹھتی ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کماری جو پردے میں بیٹھی رہتی ہے اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جب آپ کو کوئی عمر ناپسند ہوتا تھا تو ہم لوگ آپ کے چہرے سے سمجھ لیتے تھے دو سو اکیاسی ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بہت برا ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر صبح کو دوست و آشناوں میں اس کے پردے کی باتیں ظاہر کرتا ہے دو سو بیاسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں لڑکوں میں کھیل رہا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے سلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیجا جس کی وجہ سے اپنی والدہ کے پاس دیر لگا کر گیا میری ماں نے مجھے کہا کہ آج تو نے دیر کیوں کی میں نے کہا رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کام پر بھیجا تھا ماں نے کہا کیا کام تھا میں نے کہا وہ پوشیدہ بات ہے میری ماں نے کہا ہاں بیٹا حضرت کا راز مجھے بھی نہ بتائیو دو سو تیراسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر بہرین کے علاقے سے مال آیا تو میں تجھے دوں گا پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابھی مال نہ آیا تھا پھر جب آپ کے انتقال کے بعد بہرین سے مال آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا جس شخص سے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ اس کا قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے یہ سن کر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اتنا دوں گا حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ ملا کر درہموں سے بھر کر مجھے دیئے میں نے ان کو گنا تو پانچ سو درہم تھے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تیرے ہیں اس سے دگنے اور بھی لے لے دو سو چوراسی ابوائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہم کو ہر جمعیرات کے روز واض و نصیحت کیا کرتے تھے ان کو ایک شخص نے کہا کہ کاش روزانہ واض سنایا کریں انہوں نے جواب دیا میں تو روزانہ واض کرنے کو تیار ہوں صرف اس وجہ سے کہ تم تنگ نہ پڑ جاؤ میں ناغہ سے واس کرتا ہوں جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ملول ہو جانے کے ڈر سے وقفہ ڈال کر ہم کو واض و نصیحت فرمایا کرتے تھے دو سو پچیاسی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی شخص نے نماز میں چھیک ماری میں نے کہا یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے لوگوں نے آنکھوں سے مجھے گھورا میں نے کہا کہ لوگوں تم کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھورتے ہو لوگوں نے اپنے ہاتھ رانوں پر مارے میں سمجھا کہ مجھے خاموش کرانے چاہتے ہیں میں خاموش ہو گیا پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا امدگی سے سبق دینے والا کوئی شخص دیکھا خدا کی قسم نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ بلا بھلا کہا صرف اتنا کہا کہ نماز میں اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور قرآن مجید پڑھنا چاہئے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ ابھی حال ہی میں میں مسلمان ہوا ہوں ابھی جاہلیت سے نکلا ہوں پھر میں نے ارس کیا یا رسول اللہ ہماری قوم کے لوگ نجومیوں سے قسمت پوچھنے جاتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو احسن نہ کرو میں نے کہا ہم لوگ شگون اور بدشگونی لیا کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ محض دماغ کا وہم ہے تم ایسا مت کرنا دو سو چھاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کبھی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آتا آپ زیادہ سے زیادہ مسکراتے تھے دو سو ستاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم لوگ دوڑ کر نہ آیا کرو بلکہ چل کر آیا کرو اور وقار اور سکون کو لازم پکڑو جو حصہ نماز کا پالو وہ امام کے ساتھ پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پورا کرو دو سو نوے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود بیاج کھانے اور اس کی لکھائی اور گواہی کرنے والوں پر لانت کی ہے اور فرمایا کہ سود بیاج اور زنا کا غلبہ کسی قوم میں اسے وقت ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتے کرتے اللہ کے عذاب کی سب رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں دو سو اکیانوے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کھانے لاکر رکھ دیا گیا ہو اور اسی وقت نماز کی اقامت ہونے لگے تو پھر کھانے سے فارغ ہو کر اٹھو دو سو بانوے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی مذہب پر اس کے دوست کا بھی اثر ہوتا ہے پس آدمیوں کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لیا کرے کہ کس کو دوست بنانے لگا ہے دو سو ترانوے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو اگر وہ اپنی اس ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کا فقر و فاقہ دور نہ ہوگا اور جو شخص اللہ کے حضور میں پیش کرے تو بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اپنا رزق اس کو عطا فرمائے دو سو پہ چینوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مکہ میں جا کر عمرہ ادا کرنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا کہ بھائی ہم کو دعا کرتے نہ بھول جانا حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت کے اس فقرے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی دو سو چھینوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق روایت ہے کہ جب کوئی آدمی سفر کو جانے لگتا تو کہتے میرے نزدی کا میں تجھے رقصت کروں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو رقصت فرمایا کرتے تھے پھر آپ کہتے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تیرا دین اور تیری امانت اور تیرے آخری کام دو سو ننیانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے تین سو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے لازمہ تنف فرمایا انہوں نے کہا اس وقت سرکے کے سوا اور کچھ نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنف فرمایا اور کھانے لگے اور فرماتے جاتے تھے کہ سرکہ بھی کیا امدہ لازمہ ہے تین سو ایک ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو دعوت پر بلائے جائے تو قبول کرو اگر روزہ رکھا ہو تو وہاں دعا ہی کرو اور بے روزہ ہو تو کھانے میں شریک ہو موسیقی